مزاکرات عارف علوی کو دیا گیا ہے عمران خان شریک نہیں ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ ماغ مشترکہ کاروباری دوست کے ذریعے رابطہ کیا آرمی چیف کے تقرر اور الیکشن کے معاملے مزاکرات سے تیہ کرنا چاہتے تھے پیغام بھیجوایا تین تین نام دیتے ہیں اور مل کر آرمی چیف لگا لیتے ہیں انہوں نے دونوں معاملات پر بات سے صاف انکار کر دیا کہا کہ آرمی چیف کے تقرر کا آئینی فریضہ وزیراعظم ہی ادا کرتا ہے صرف میساکر جمہوریت اور میساکر محشت پر بات کر سکتے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ جنرل ندیم انجم نے ان سے اجازت لے کر نیوز کانفرنس کی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے میرے ساتھ نکلیں جیمن پی ٹی آئی عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکہ سے خیطہ کہا یہ حقیقی آزادی کا مارچ ہے وہ ستر سال کی عمر میں کیوں سڑکوں پر نکلے ہیں چاہتے ہیں نوجوانوں کی تربیت ہو ان کو پتا چلے آزادی کیا ہوتی ہے ملک پر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا گیا یہ گیارہ سو عرب کا ڈاکہ ماف کرانے آئے ہم بھیڑ بکریہ نہیں انسان ہیں غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے آزاد لوگ دنیا پر حکومت کرتے ہیں شہباز گل اور آسم سواتی پر تشدد کیا گیا پوری دنیا میں تنقید ہوئی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ دوسرا مرحلہ رچنا ٹاؤن پہنچنے پر اچانک ختم شادرہ سے رچنا ٹاؤن تک جگہ جگہ استقبالیا کیمپ کا ان کیے گئے چرمن پی ٹی آئی امران خان لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ رچنا ٹاؤن میں ختم کر کے زمان پارک روانہ ہوئے پارٹی کا یادت نے کارکنوں کے قیام کے ہدایت کرتی لانگ مارچ کے بعد جی ٹی روڈ پر ٹرافک بلوک گاڑیوں کے کتارے لگ گئیں لانگ مارچ کا تیسرا مرحلہ آج دن گیارہ بجے شروع ہوگا سرکا جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے مسترد شدہ فورن فنڈڈ فتنے سے مذاکرات نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں لانگ ڈرائیو سے لوگوں کے واپس جانے پر گزشتہ رات کی طرح فتنہ بھاگ گیا عوام اپنے بچوں بچیوں اور فیملیز کو خونی بات سے بچائیں یہ بندوقوں سے انقلاب لانے اور لاشے گرانے کا گھنورا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں قومی مسائل پر مذاکرات اور استفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہے جن مذاکرات کا پی ٹی آئی راگ علاپ رہی ہے ان کا امکان نہیں چودری پرویس الہی کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت سے نہیں وہاں مذاکرات کر رہے ہیں جہاں بات تیہ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی پاکستان کے لئے کاموشوں کے موت طرف کہتے ہیں کہ عدلیہ فوج سپس حلات اور اداروں کے متعلق گفتگو میں احتیاط لازم ہے اللہ کے بعد انہیں جنرل باجوا پر بھروسہ ہے پرویس الہی نے مزید کہا کہ خان صاحب کو مونس بہت اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی وزیر داقلہ نے نیوز کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنما علی عبین گنڈاپور کی آڈیو سنا دی گنڈاپور کی ایک شخص سے اسلام آباد بندوقیں اور بندے لانے کی بات ہوئی پوچھا صدر صاحب کیا پوزیشن ہے دوسرا شخص بولا سر پوزیشن اے بند ہے آپ تو نہ آئیں گنڈاپور نے پوچھا بندوقیں کتنی ہیں دوسرا شخص بولا بہت ہیں بندوں کی تعداد کا پوچھنے پر بتایا جتنے چاہیں ہوں گے سر موسیقی 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 وفا کی حکومت آڈیو کے بعد علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے لئے متحرک چیف سیکرٹی اور آئیچی خیبر پختونخواہ کو ہدایت جاری رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور کو نہ پکڑا اور نہ خوشگوار واقعہ ہو گیا تو چیف سیکرٹری اور آئیچی ذمہ دار ہوں گے گنڈاپور اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو فوری گرفتار کرتے عمران خان کارکنوں کی لاشے گرا کر امن و امان خراب کرنا چاہتا ہے یہ فتنہ ہے ملک و قوم کی تباہی چاہتا ہے اس کو کچھلنا ہوگا آئیچی اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی اپنا فرض ادا کریں آڈیو میں شکار کی بات کر رہا تھا علی امین گنڈاپور کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو بولے رانہ سناولہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ اگر حملہ کرے گا تو جواب کے لیے بھی تیار رہے ان کے لوگوں پر حملہ ہوا تو اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں وزیراعظم کے لاہور میں ڈیرے لانگ مارچ کے حوالے سے میٹنگز شرکہ کی تعداد گنڈاپور کے مبینہ پلان اور دگر معاملات پر بریفنگ دی گئی شہباز شریف کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا وزیراعظم نے لانگ مارچ کے دوران امن امان قائم رکھنے اور مذاکرات کے لئے کابینا کی کمیٹی بھی بنا تھی وزیراعظم داخلہ رانہ سناولہ تیرا رکھنے کمیٹی کے سربراہ مقرر سابق کپتان وسیم اکرم کا ماضی میں ہیروائن کا عادی ہونے کا اعتراف اپنی سوانے حیات میں کہا ریٹائیمنٹ کے بعد نشے کے عادی ہو گئے تھے نشہ چھوڑنے کے لئے سخت محنت اور کوشش کی نشہ دوہزار نو میں پہلی بیوی کی وفات پر چھوڑا ہیروائن کھرشے کی نت انگلینڈ میں ایک پارٹی میں لگی سابق ڈیپٹیو سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے گرفتار انٹی کرپشن پنجاب نے دوست محمد مزاری کو لاہور کے نیشی اسپتال سے گرفتار کیا دوست مزاری اپنے دادا میر بلیخ شیر مزاری کی آیادت کے لے گئے تھے حکام کے مطابق دوست محمد مزاری پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے غلام احمود دوگر کی خدمات واپس نہیں کر سکتے پنجاب کا وفاق کو پھر انکار پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو جوابی خط لکھ دیا کہا مجاز اتھارٹی وزیر اعلی سی سی پیو غلام محمد دوگر کو پنجاب میں رکھنا چاہتے ہیں سی سی پیو لاہور کی شکایت پر تحقیقات کے لیے چیف سیکٹری کے علم میں لائے توشہ خانہ ریفرنسمنہ اہلی کے خلاف امران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سامن فاروق پیر کو سماعت کریں گے امران خان کی قانونی ٹیم نے ریجسٹر آر آفس کے اعتراضات دور کرتی ہے چیرمند تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا نا اہل قرار دینے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چالنج کر رکھا ہے شیخ رشید کو گرفتاری کا خدشہ حفاظتی زمانت کے لیے عدالت سے رجوع لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں شیخ رشید نے کہا ویپاکی حکومت کی ہدایات پر ایف آئی اے انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے دوسری جانب راول فنڈی میں لال حویلی پر ایف آئی اے اور مطروقہ وف املاک کی کاربائی کا معاملہ تھانہ وارث خان پولیس نے نفری دینے سے انکار کر دیا این اے پینتالیس زلہ قرم میں زمنی انتخاب آج ہوگا الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں ایک سو تینتالیس پولنگ اسٹیشن سکائیم ایک سو انیس کو انتہائی حساس چوبس کو حساس کرا دیا گیا این اے پینتالیس میں چربن پی ٹی آئی امران خان کا جی ایو آئی کے جمیل چمکنی سے مقابلہ ہوگا زخیرہ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار ڈالر جلد سستہ ہو جائے گا وزیر خزانہ ساکڈار کا ایکسچینج کمپنیوں کے ساتھ اجلاس گورنر سٹیٹ بینک اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے جنرل سیکٹری ایکسچینج کمپنی زفر پراچہ کے مطابق وزیر خزانہ کو اہم تجاویز دے بھی ڈالر کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف جلد ایکشن لیا جائے وزیر خزانہ نے بتایا ڈالر کی زخیرہ دوزی میں ملوث بینکوں کے خلاف آروائی ہوگی ہیڈونڈی ورلڈ کپ میں پاکستان آج اپنا تیسرا میچ نیدر لینڈز کے خلاف کھلے گا پاکستان اور نیدر لینڈز کے درمیان میچ پرت میں دن بارہ بجے شروع ہوگا پرت میں پاکستانی کھیلانیوں کی بالنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرحلے میں نیوزی لینڈ نے شلنکا کو ہرا دیا ایک سو اٹسٹ رنز حدف کے تاقب میں شلنکا ایک سو دو رنز بنا کر آؤٹ فلپس کی سنسری اور بولڈ کی بالنگ نے نیوزی لینڈ کی جیت میں کردار ادا کیا موسیقی